ترابیہ پڑھائیں اور پھر عید والے دن اس کا بہمانہ طریقے کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہم آپ کے آنسو تو نہیں روک سکتے لیکن ان آنسو کو پونچنے کے لیے آپ کے پاس آئیں کسی ماں باپ کے لیے کسی بھائی کے لیے زندگی میں دنیا میں اس سے بڑی تکلیف اور نہیں ہو سکتی کہ اس باپ کو خود اپنے کندوں کے اوپر اپنے جوان بیٹے کو قبرستان کے اندر چھوڑ کے آنا پڑے اس سے بڑی تکلیف کوئی نہیں ہے کسی ایک باپ کے لیے کسی ایک ماں کے لیے آپ کی تکلیف میں آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں جس دن یہ واقعہ پیش ہوا اسی دن صبح کوئی چار ساڑھے چار بجے چودری جمیل یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میرا گابتہ ہوا رانا وسیم صاحب بیٹھے ہیں انہوں نے مجھے بتایا اسی وقت کاری صاحب تکلیف میں تھے بات ہوئی اور میں سمجھتا ہوں خیراجہ تحسین پیش کرنا چاہیے کہ یہاں کے جو ہماری لوکل پولیس تھی حاجی اشرف ایسے چو انہوں نے اسی وقت اس چیز کی ایف ای آر کو لوج کیا اور لوج کر کے فوری طور پہ اس ظالم آدمی جس نے یہ مقروح کام کیا تھا اس کو فوری طور پہ جا کر چوکی سے گرفتار کر کے لے کر آئے اور آج وہ پبندے سلاسل ہے اور انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو قرار واقعی سزا ملے گی اس کو اس ظالم کو اس ظلم کا حساب اس دنیا میں بھی دینا پڑے گا اور اس کے حساب تک پہنچانے کے لیے کاری خلیل صاحب ہم سب ہم سب یہ ہم تو ابھی لوئرز ونگ اور جو ہے ویلفیر ونگ مادر باڈی ہماری اور مطلب پوری کی پوری میں سمجھتا ہوں کسور کے ایک ایک بچا کیونکہ میں نے کھڑیاں کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ آج تک نہیں دیکھا اور جنازے کے اندر جو شک شریک تھا خواہ وہ بچہ تھا خواہ وہ بوڑا تھا خواہ وہ جوان تھا اس کی آنکھ عشقبار تھی وہ آپ کی گم میں برابر کا شریک تھا اور آج ہر دل کی کھڑیاں کے اندر رہنے والے اس کسور شہر کے اندر رہنے والے اس پاکستان کے اندر رہنے والے ہر آدمی کی ہر باپ کی ہر ماں کی یہ خواہش اور اپیل ہے گورنمنٹ سے کہ جس طرح بیٹی زینب کے قاتل کو جلد جلد قرار واقع سزا ملی اس واقعے کے اندر بھی حافظ سمیو رحمان کے قاتل کو بھی اسی تیزی کے ساتھ انہی طرح کے معاملات کو تیہ کرتے ہوئے اس کو بھی قرار واقع سزا جلد 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 ملے تاکہ یہاں پہ کھوڑیاں میں رہنے والے ایک ایک بھائی کو ایک ایک بزرگ کو ایک ایک باپ کو کہ دل کی تسکین ہو سکے آپ کا بیٹا تو واپس نہیں آ سکتا لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس دن وہ قاتل اپنے انجام کو پہنچے تو یہاں پہ کھوڑیاں میں رہنے والے یہاں پہ کھوڑیاں کے اندر موجود ہر شخص اور اس زلے کے ہر شخص اس دنیا کے اندر بھی کہہ سکے کہ میں نے حافظ سمیر احمان کے قتل کا بدلہ لے لیا اور اگلے جہان بھی اللہ تعالیٰ کو مو دکھانے کے قابل ہو جائے بکاری صاحب اس معاملے کے اندر جس طرح پہلے ہمارے وکلا صاحبان نے جناب سے گزارش کی کہ ہم ہر طرح سے ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں آپ کے شانہ بشانہ ہیں اس ملک کے قانون کے مطابق اس ظالم کو سزا دلوانے میں آپ کے ساتھ ہیں اور سلسلے میں آپ کو جہاں ہماری مدد کی ضرورت ہو جہاں ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں ہم بغیر آپ کے کہے ہر وقت آپ کے لئے حاضر ہیں ہمارے قصور کے اندر دفاتر آپ کے لئے حاضر ہیں ہمارے ہر طرح سے معاملات گورنمنٹ کے لحاظ سے آپ کے ساتھ ہیں جہاں آپ کو ہماری ضرورت ہو کچہری کے اندر تھانے کے اندر ہم آپ کے ساتھ کھڑیں اور میں یہاں پہ ایک چیز باور کرانا چاہتا ہوں کہ کاری صاحب انشاءاللہ اس حافظ سمیو رحمان کی شہادت کو بھولنے نہیں دیا جائے گا اس کو بھولنے نہیں دیا جائے گا اس کو ہر دن یاد کیا جائے گا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر دن ہر سانس ہر گھڑی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ مل کے جب تک اس قاتل کو قرار واقع سزا نے ملتی آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھیں گے آپ کے ساتھ کچہری میں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ تھانے میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اس دن سرخرو ہوں گے جس دن اس قاتل کو قرار واقع سزا ملے گی میں حافظ صاحب پھر ایک دفعہ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالی آپ کو صبر و جمیل عطا کرے آپ کے پوری خاندان کو صبر و جمیل عطا کرے اور اللہ تعالی ہمارے بھائی کو جو شہید ہوا ہے اس کا نہق قتل ہوا ہے پوری انسانیت کا قتل ہے اس شہید کو اللہ تعالی جوار رحمت میں جگہ دے اس کو جنت میں اللہ مقام عطا فرمائے اللہ تعالی آپ کو صبر و جمیل دے